جب رات ہوتی ہے تو ہم ایک بیا جلالیتے میں اور اس کی روشنی میں کھٹو محفوظ سمستے ہیں مگر اس روشنی کے پرے جو اندھیا ہے وہ اپنے اندر بہت ساری کہانیاں سمیٹے ہوئے ہیں اور یہی کہانیوں کو آپ پر لے کر آتا ہے گھر کے پاس پہنچ کر آتی اندر بولا رامو تم میرے کمرے میں آو کچھ باتیں کرنی ہیں ابھی وہ یہ کہہی رہا تھا کہ اچانک ایک بہت بھیانک سی آواز سنائی دی جسے سن کر دونوں چونک پڑے رامو کے موں سے ایک ہی شکل نکلا پیشات پیشات اتندر بھی آشیر چکیت تھا مگر تب ہی اس نے محسوس کیا جیسے آس پاس سے بہت شور اٹھا ہے یہ آواز گاؤں والوں نے بھی سنی تھی وہ سب ہی اکٹھا ہو رہے تھے اچانک تیج روشنی کا سمو باننے لگا مشالے گاؤں والے مشالے لے کر باہر نکل رہے تھے مگر دھیرے دھیرے جیسے چار اور اندھیرہ چھانے لگا سبیرے جب ہوش آیا تو ہر بڑا کر اتند اٹھا اس کے پتا جی پاس ہی کھڑے تھے ارے تم لوگ باہر کیا کر رہے ہو رامو بھی اب تک اٹھ چکا تھا اوہ مطلب وہ دونوں بے ہوش ہو کر گر گئے تھے ہر بڑا کر اٹھتے ہوئے اتند نے کہا پیتا جی سب کچھ بتاؤں گا اتندر اپنے کمرے میں چلا گیا بہت کچھ سوچ رہا تھا وہ تب ہی رامو آیا آو رامو مجھے بہت کچھ تمہیں بتانا ہے تم پوچھ رہے تھے نا مجھے مندر کے بارے میں کیسے پتا چلا تو اس دن جب شیوچرن کی موت ہوئی تھی تو میں اس کی لاش کو دیکھ رہا تھا اور دیکھتے دیکھتے مجھے ایک چیز دکھائی دی اس کی ایک آنکھ نہیں تھی خوزن شاید اربڑی میں لوگوں نے اس طرف دھیان نہیں دیا مگر میں نے دیکھ لیا تھا اور تب ہی مجھے کچھ گڑور لگا فیسے بھی شیوچرن راتوں کو گھومتا تھا اور گاؤں میں مندر ہونے کے بعد بھی کئی بار اسے اس پرانے مندر میں پوجا کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا میں اس بات کے پیچھے لگ گیا شیوچرن کی موت کے بعد میں نے دیکھا اس کی پتنی بھی نیمت اس مندر میں جاتی ہے اور تیا جلا کر آتی ہے مجھے اسی بات کا شک ہوا میں نے اس کی پتنی سے بات جاننی چاہیے مگر وہ صاف مکر گئی اس کے بعد ایک دن پیچھا کرتے ہوئے میں چپ چاپ مندر میں پہنچا وہ اسی وقت مندر میں ہی تھی مندر میں تیا جلانے کے بعد وہ اس پتھر کے سامنے شاش ٹانگ پرنام کرنے لگی اور کہنے لگی مجھے دولت نہیں چاہیے تم نے میرا پتی بھی مجھ سے چھین لیا اب اب مجھے بھی اپنے پتی کے پاس پہنچا دو اور آشیر جنک روپ سے اس پتھر کا رنگ بدل رہا تھا لال رنگ میں پتھر چمک اٹھا اور اس کی پتنی لال رنگ سے نہاں اٹھی تھی تب مجھے پتھر کی اس گنگ کے بارے میں پتا چلا اس کے بعد میں نے دوبارہ اس کی پتی سے جا کر پوچھا تھا اور اس رات کی گھٹنا بتا کر اسے ڈرائیا بھی تھا مگر وہ کچھ بھی نہیں بولنے کو تیار ہے رامو پشاچ کا رہش سے اس مندر کے اس پتھر میں ہے اور اس پتھر کا رہش سے شیوچرن کی پت نہیں جانتی ہے ابھی یہ باتیں وہ کر ہی رہے تھے کہ اچانک دروازے کے پاس کسی کے آکر کھڑے ہونے سے دونوں چونک گئے اور ہتینر چپ ہو گیا ہتینر کے پتا تھے بولے شیوچرن کی پتنی کو کل رات پریت نے کھا لیا ہے کیا چونک پڑا تھا ہتینر ہاں کل رات کی وہ آواز لگتا ہے پریت کی ہی تھی اس کی پتنی کو کھا لیا ہے اس کی لاش مندر کے اندر ملی چونک پڑا تھا ہتینر اوہ ایسا نہیں ہو سکتا مگر کیا ہوا پتا جی پتا جی پریت کا رہس سے شیوچرن اور اس کی پتنی جانتے تھے اور اس کے چلے جانے سے اس کے چلے جانے سے سارا رہس سے چھپ کر رہ گیا اب پھر سے ہمیں پتہ لگانے کی کوشش کرنی ہوگی چلو رامو کہاں جا رہے ہو تم شیوچرن کی پتنی کی لاش کے پاس مگر وہاں جا کر کیا ہوگا ابھی بھی کچھ باتیں چاننے کی کوشش کروں گا مگر تم دونوں کا وہاں جانے کا کوئی مطلب ہی رہی ہے رامو رک گیا مگر آتے اندر شیوچرن کی گھر کی اوٹ چل پڑا واصلہ میں شیوچرن کا گھر مگر گاؤں سے باہر کی طرف تھا جہاں سے اس پرانے مندر کی دوری جادہ نہیں تھی شاید اسی لئے وہ یہ سب کرتے کرنے میں سمرت ہو رہا تھا شیوچرن کی پتنی کی لاش کو باہر لاکر رکھا گیا تھا شریر پر چھوٹ کے ہلکے پھلکے ہی نشان تھے دوسری لاشوں کی طرح اسے کھایا نہیں گیا تھا اپیتو سر میں کونے پر بہت زیادہ چھوٹ کے نشان تھے شاوکہ تھا تیندر لوگوں سے باتیں کرتے کرتے اچانک ہی وہ دھیرے سے وہاں سے کھسک لیا اور گاؤں کے باہری شور سے ہوتا ہوا مندر کی طرف چل پڑا اب راج فاش ہونے کا ایک ہی طریقہ بچا ہے اور وہ ہے مندر کا وہ پتھر حالانکہ گاؤں کے مکھیا کا بیٹا ہونے کے ناتے مندر کی طرف جانے سے اسے کوئی روک تو نہیں سکتا تھا مگر وہ نہیں شاتا تھا کہ سارا بات پتہ لگانے سے پہلے گاؤں والوں میں یہ بات پھیلے اس لیے چپ شاپ گاؤں کے دوسری چھوٹ سے دیس اور سب کچھ سنسان ہوتا تھا وہاں سے وہ مندر پہنچا مندر کے دروازے کی بجائے پیچھے طرف کی کھڑکی سے ہی وہ اندر گیا کھڑکی تھی کر کے بہت سائتہ ہوئی انہیں تھا دروازے سے اندر آتے سمیں دور سے ہی سہیں لوگوں کے دیکھے جانے کا ڈر تھا مندر ویسے پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا اس لیے چار دیواری کے علاوہ چھت نہیں تھی اور یہی شاید سہتار تھی کیونکہ یہاں آس پاس جنگل جھاڑی اتنی گھنی تھی کہ دن میں بھی اندھیرہ سا ہوتا تھا چھت کے نہ ہو سینے سے سورج کی روشنی آ رہی تھی اتنر دھیرے دھیرے اس پتھر کے پاس گیا پتھر کو اچھے سے نیرکشن کرنے لگا اب تب ہی اس کا دھیان گیا پتھر پر لگے کھون کے چھیٹوں سے شاید شاید پتھر پر سیر مار مار کر شیوچرن کی پتنی رو رہی تھی اور اسی وجہ سے اس کے سیر پر چھوٹ کے نشان تھے مگر وہ آئی کب کل تو رات میں وہ دیا دے کر چلی گئی تھی اور پھر کافی سمیہ تک اتنر یہاں پر تھا رامو بھی تو ساتھ تھا ان کی اپسیتی میں تو وہ آئی نہیں تھی پھر اچانک رات میں اس کا آنو اور پشاچ کا اکرمن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تب ہی اتنر نے من ہی من ایک فیصلہ لیا ایک ایسا فیصلہ جو اتتھک ڈرانے والا تو تھا ہی مگر اتتھک آوشک بھی تھا اس نے چپ چاپ دھیرے سے اس پتھر کو اپنے کرتے کے پیچھے چھپا لیا اور دھیرے سے کھڑکی کے راستے مندر سے باہر نکل آیا اب وہ تیج قدموں سے اپنے گھر کی اور چل پڑا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی بھی نظر گھر پہنچنے سے پہلے اس پر پڑے قدم اتنے ہی تیج چل رہے تھے کہ اگر کوئی دیکھ لیتا تو اسے پوچھ بیٹھتا کہ آخر اتنی تیجی سے وہ کہاں جا رہا ہے مگر قسمت اچھی تھی کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا اپنے کمرے میں پہنچ کر ایک ٹیبل کے اوپر اس نے پتھر کو رکھ دیا اور باریکی سے پتھر کا نیرکشن کرنے لگا تبھی اس کا دھیان پتھر کے خاص حصے پر گیا یہ کچھ لکھا ہوا ہے ہاں لکھا ہی تو ہوا ہے کیا ایک ٹیچ ٹورچ کچھلا کر اس نے پتھر پر روشنی ڈالی اور پڑھنے کی کوشش کرنے لگا کنتل کنتل یہی شبد تو اس دن شاید رامو کہہ رہا تھا اس انجان ویکتی کے مرتے ہوئے آخری شبد یہی تو تھے پھر یہ اس پتھر پر کنتل 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 تین بار شبد بولتے ہی چونک پڑا تھا دن اچانک پتھر کا رنگ بدلنے لگا کالے سے پیلا پیلے سے ہرا اور ہرے سے لال لال روشنی چار اور پھیل گئی اور اس کے ساتھ ہی چونک پڑا تھا وہ یہ یہ کیا دیکھ رہا ہے وہ پتھر سے ایک بھیا ہوا آکرتی پرکٹ ہو رہی تھی جادہ تر جانوروں کے چار پیر ہوتے ہیں مگر اس کے دو ہی پیر تھے مگر شریر شریر کسی جانور کی طرح پوری اس طرح بالوں سے ڈھکا ہوا اور چہرہ چہرہ اتنا بھیانک کیسے ہو سکتا ہے اوف موں سے نکلے ہوئے بڑے بڑے دات اور اس کے ساتھ ہی کجیب سی گرگڑا ہٹ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی دور چھٹک کر گر گیا تھا تیندر اتنا بھیانک شکل دیکھ کر اپنے ہوش نہیں سمال سکا جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو کمرے میں پڑا پایا ہو سو بھاگے سے کمرے میں کوئی آیا نہیں کتنی دیر بہوش تھا پتہ نہیں پھڑ بڑا کر اٹھا اور پتھر کی طرف دوڑا پتھر اب پہلے کی طرح شانت کالا تھا مگر تب ہی اس کی نظر چونک پڑی پتھر کے پاس وہ کیا چمک رہا ہے اس نے ترنت ہی اس چیز کو ہاتھوں میں اٹھا لیا یہ بھی پتھر ہی تھا مگر پتھر دھک چمکیلا ترنت ہی کمرے کی لائٹ جلائی اور لائٹ جلاتے ہی وہ چونک پڑا یہ یہ تو ہیرہ ہے ہاں وہ پہچانے میں بھول نہیں کر رہا ہے ہیرہ ہے ہیرہ کھالیس ہیرہ وہ بھی اتنا بڑا مگر اس پتھر کا اس بھیانک آکریتی کا اور ہیرے کا سمبند کیا ہے کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا اوہ کاش 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 شیفچرن کی بیوی سارپ ہاں سے اُدھگھٹن کر کے جاتی تب ہی اچانک باہر سے رامو کی آواز آئے ڈاکٹر بابو ڈاکٹر بابو گاؤں کے رمدو ماں جی کو پیشاچ نے کھا لیا آف پھر پیشاچ کا حملہ مگر آف آپ کی بار پیشاچ آپ کی بار پیشاچ اس کے بلانے پر آیا تھا ہاں تو یہ رہسے ہے اس پتھر کا پیشاچ کو بلاؤ بدلے میں وہ دے کے جائے گا ایک ہیرہ مگر ہیرے کے بدلے میں لے کے جائے گا جان یا کہیں جان کے بدلے دے کے جائے گا ہیرہ تب ہی تب ہی شیوچرن کی پتنی اس راج کہہ رہی تھی مجھے دولت نہیں چاہیے اوہ مائی کارڈ مگر مگر یہ سب یہ سب کیا کھیل ہے یہ پتھر پیشاچ ہیرہ کچھ نہ کچھ تو پتہ لگانا ہی ہوگا کہتے ہیں انسان جب مصیبت میں پڑتا ہے تو اس کی ساری وشواس ساری مانتائیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے آج پریستیتیاں کچھ ایسی ہی تھی کہ شہر میں پڑھنے والا ڈاکٹر اتیندر پریستیتیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک رہا تھا اور کئی سال پہلے گاؤں میں ایک سادو سے سیکھی ہوئی یوگ ویدھا کا اپیوگ کرنے کے لیے مجبور ہو رہا تھا اس وقت اس نے بھلے ہی اسے ہس کر ٹال دیا تھا مگر آج دھیان کی اس ویدھی کا اپیوگ کر کے وہ ایک پریوگ کرنے جا رہا تھا پریوگ کس حد تک سفل ہوگا پتہ نہیں مگر اگر سفل ہوا تو گاؤں کو پشات سے مکتی دلائی جا سکے گی راتری کے کانت میں جب گھر کے سب لوگ سو گئے تھے اس وقت کمرے میں کیروسین کی چمنی جلائے ہاتھیں اندر جاگ رہا تھا اس نے دھیرے سے وہ پتھر اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر دھیان میں بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا پہلے دھیان بھٹکا مگر دھیرے دھیرے جب دھیان لگنے لگا تو ایک آشر جنک چتر اس کے دماغ میں اُبھرنے لگا اس نے دیکھا شیوچرن گاؤں کا ایک گریب بڑھائی مگر کاری گری میں اتدک دکش اس لیے دور دور گاؤں سے بھی اس کے پاس کام کے بلاوے آتے تھے کام کرتے کرتے کئی بار رات ہو جاتی تو وہ اسی گاؤں میں بھی سو جاتا تھا اس رات بھی ایسے ہی دیر ہو گئی تھی مگر کیا سوچ کر شیوچرن گھر کو لوٹنے لگا جنگل کا راستہ اس کے لیے انجان نہیں تھا اکثر ہی آتا جاتا تھا اس لیے ہاتھوں میں لالٹین لیے وہ گھر کی طرف چلا جا رہا تھا شیوچرن امت ہی انسان تھا بھوت پریدہ دی سے ڈرنا اس نے سیکھا نہیں تھا اس لیے شانت من سے گنگناتا ہوا گھر کی طرف چلا جا رہا تھا مگر جب گھر پہنچنے میں بیس منٹ سے جادہ کا سمجھ لگا تو اسے سمجھ میں آ گیا کہ دکشتہ دھری کی دھری رہ گئی ہے اور وہ راستہ بھٹک گیا ہے مگر وہ ڈرہ نہیں لالٹین کی روشنی کو تیج کر کے سہی راستے کی تلاش میں جھٹا رہا کتنی دیر گھومنا پڑا پتا نہیں مگر ہنت میں ایک پرانے پیپل کے پیڑ کے پاس پہنچ کر اس کی خود سماپت ہوئی اس پیپل کے پیڑ کو وہ جانتا ہے آتے جاتے اکثر ہی یہ اس کی نظر میں پڑتا ہے مطلب مطلب انتتہ پریاس سفل ہوا اور اس نے صحیح راستہ کھوج لیا ہے اب مشکل سے بیس ایک منٹ کا راستہ ہے پھر وہ گھر پہنچ جائے گا اس لیے تھکان سے بھر کر وہ اسی پیپل پیڑ کے نیچے ایک پتھر کے پاس بیٹھ گیا لالٹین پاس ہی رکھ دی اور ایک بیڑی سلگا کر پینے لگا تب ہی اچانک ایک عجیب سی آواز آئے چھوک پڑا سیوچرن پھر بول پڑا کون ہے اس کے آواز لگاتے ہی وہ عجیب سی آواز بند ہو گئے کچھ دیر تک سنناٹا چھایا رہا مگر شیوچرن نے اس پشٹو آواز سنی تھی اس لیے وہ پھر چیخا کون ہے تب ہی ایک آواز آئے میں ہوں کیا آپ کے پاس آ کر بیٹھ سکتا ہوں چھوک پڑا سیوچرن کون ہے کوئی چھوڑ آکو تو نہیں مگر چھوڑ آکو ہونے سے بھی اسے کیا ڈر اس کے پاس کون سی دھیر ساری دولت ہے ایک ہتھوڑی ہے اور کچھ آجار ہے جو اسی کے کام کے ہیں آپ آئیے پاسی کی جھاڑیوں سے ایک دھوتی کرتہ پہنے ہوئے انسان نکل آیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا مگر ساوڑھانی وش اس ویکتی کے کرتے میں رکھی کسی چیز سے لالٹین ٹکرا گئی اور لالٹین کا کانچ ٹوٹ گیا ہوا لگتے ہی لالٹین بوجھ گئی ارے یہ کیا کیا تم نے میرا لالٹین ٹوٹ دیا دوست میں تمہیں جو بتانے والا ہوں اس سے تم ہجاروں لالٹین خرید سکتے ہو کیا مطلب منی من کروڈی دھو رہا تھا شیوچرن ایک تو لالٹین توڑ دیا اوپر سے عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں بہت امیر بنا سکتی ہے اسی سے ٹکرا کر تمہارے لالٹین ٹوٹی ہے تو تمہارے پاس ہے تو میں کیا کرو میں اسے تمہیں دینا چاہتا ہوں اچھا ہاں میں اسے کافی سمیہ سے رکھے ہوئے ہوں مگر نیامن اصار اب مجھے اسے کسی اور کو سونپ دینا چاہیے میں نے آج سوچا ہی تھا جنگل میں رات کے وقت مجھے جو بھی ملے گا میں اسے سونپ دوں گا کیا ہے وہ آکاش میں فیلی چاند کی روشنی میں شیوشرن نے اس وقتی کو اپنے جیب سے ایک کالا سا پتھر نکالتے ہوئے دیکھا اوہ یہ پتھر یہ پتھر میرے کس کام آئے گا ہا 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 یہ کوئی سادھرن پتھر نہیں ہے دوست میں پشاچ سادھنا کی ہوئی ہے اور یہ پشاچ کا پتھر ہے اس پتھر میں ایک خاص منتر کے جاب کرنے سے پشاچ جاگریت ہو جاتا ہے اور دے جاتا ہے ایک ایک رکو اپنی جیب سے اس وقتی نے کچھ نکالا چاند کی روشنی میں جھل ملا رہا تھا وہ چیز ہاتھوں میں لیتے ہی شیف چنن چونک پڑا ہی ہیرا ہاں ہیرا یہ ہیرا وہ پشاچ ہی مجھے دے گیا ہے مگر ہاں پشاچ کی بھوک مٹانا جروری ہے انیتہ وہ تمہیں ہی کھا جائے گا اس لیے منتر پڑھتے سمیں ہمیشہ اپنے پاس کوئی بھی جانور رکھ لو بکری بھی چلے گی پشاچ بکری کھا کر تمہیں یہ ہیرا دے جائے گا ہس پڑا تھا شیوچرن ہٹ پاگل کہیں کا کہاں سے گھوم پھیر کر آ گیا اور الٹی پھلٹی باتیں کر رہا ہے کہہ کر اپنی ٹوٹی لالٹین لے کر وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا دیکھو اگر ایک بار پرکشن کر کے دیکھنا چاہتے ہو تو کل رات کو پھر آنا میں تمہارا یہ انتظار کروں گا اور ہاں ایک پکری جرور لیتے آنا شیوچرن گسے گسے میں گھر کی طرف چلا جا رہا تھا کل اس لالٹین کی کانچ بدلوانی پڑے گی گھر پہنچا تو اس کی پتنی کچھ ناراض سی تھی ہم ایسے بھی اتنی رات کو لوٹنے پر پتنی ناراض ہوگی ہی کھانا کھاتے ہوئے اس نے دھیرے سے ساری بات پتنی کو بتائی اور کہا پاگل کہیں کا مگر پتنی سی جس طرح کے پرتکریہ کی آشا تھی اس کی ٹھیک الٹی پرتکریہ ہوئی وہ بولی کل رات کو ایک بار جا کے دیکھنے میں کیا برائی ہے ارے پاگل ہے وہ اور جانور کہاں سے پاؤں گا ہمارے گھر میں ہے نا بکری اسے لے جاؤ ہیرہ مل گیا تو ہم اور بکرییاں خرید لیں گے اگلی رات شیوچرن پہنچ گیا اس وقتی کے پاس اپنی بکری لے کر مگر اس رات جو ہوا اس نے شیوچرن کو بھی کپا دیا تھا تین بار منتر پڑتے ہی کالا پتھر پہلے پیلا ہرا اور پھر لال ہوٹا اور اسی لال روشنی میں پرکٹ ہوا ایک پھانک جی جسے دیکھ پانا بڑے بڑے دلیر کی بھی مد نہیں تھی اور جھپٹ پڑا بکری کے اوپر کچھی پلوں میں پوری بکری ساف کر وہ گای اب ہو گیا مگر زمین میں چمر رہا تھا ایک قیمتی ہیرہ آش شیرچاکیتھا شیوچرن اوف یہ کیا ہے اس وقت نے ہیرہ اور پتھر شیوچرن کو سوپ دیا ہر بڑا کر آنکھیں کھول گئے اتیندر کی اوہ تو تو یہ کہانی ہے اس کے بعد کی گھٹنا ہے اتیندر کے سامنے جیسے تھندلی سی ہوتی گئی اس لئے اس نے آنکھ کھول دیا مگر ایک بات سمجھ میں آگئی اس رات گاؤں کے باہر جو انجان وقتی ملا تھا وہ وہی تھا جس نے پتھر دیا تھا شیوچرن کو مگر مگر پھر ایسا کیا ہوا ان کے بیچ کی اس نے شیوچرن کی آنکھ نکال لی اور پھر دونوں کو مرنا پڑا اچانک ہی پھٹ کر کھڑا ہو گیا تیندر تیج قدموں سے اپنے کمرے سے باہر نکال آیا تیجی سے وہ کہیں جا رہا تھا منیمن سوچ رہا تھا جل سے جلد یہ کام کرنا ہوگا اگر گاؤں کو اس ابھی شاپ سے مکت کرنا ہے تو مگر تب ہی چونک پڑا ہو ہاتھ میں پکڑے ہوئے پتھر کا رنگ اچانک بدلن لے لگا تھا مگر یہ کیسے سمبھو ہے اس نے تو منترج کیا ہی نہیں پھر اپنے آپ پتھر کا رنگ تب ہی اسے یاد آیا مندر میں بھی ایسے ہی اپنے آپ پتھر کا رنگ بدلا تھا تو تو کیا کوئی اور بھی ہے جو پردے کے پیچھے سے سارا کھیل کر رہا ہے نہیں وہ جیسا بھی ہو پہلے اسے وہ کام کرنا ہے جو اس نے مند میں سوچا ہے اس سے پہلے کی پتھر لال ہو اور وہ پیشاچ نکل کر آئے اسے یہ کام کر ہی ڈالنا ہے تیجی چکا ہے اس کے بعد ہی ہوگا ہرا اور پھر لال اور لال ہوتے ہی اتندر کے سامنے جیسے لہرہ اٹھا اس پھیانک پیشاچ کا وہ رور اکریتی جو اس نے اس رات دیکھی تھی تیج قدموں سے گاؤں کے باہر کی ندی تک پہنچ گیا تھا اتندر پتھر اب تک لال ہو چکا تھا وہ ندی کے گہرے پانی کو دیکھ کر منی من سوستا ہے یہ ہی کرنا ہوگا پریت کے پرکٹ ہونے سے پہلے ہی پتھر کو ندی میں وسرجت کر دینا ہوگا اگر پتھر نہیں رہے گا تو پھر کچھ نہیں رہے گا چور لگا کے پتھر کو پھیک اور اس کے ساتھ ہی پیچھے سے ایک کرکش سور گونج اٹھا جاکٹر بابو پتھر کو ندی کے پانی میں پھیک دیا آپ نے چونک پڑا تھا تیندر پلٹ کر پیچھے دیکھا اب تک آسمان میں چاند اگائے تھے اور چاند کی تھندلی روشنی میں اس نے دیکھا ایک انسانی کرتی کھڑی ہے رامو رامو دوبارہ بول پڑا اس کام کو کرنے سے پہلے مجھ سے ایک بار پوچھ تو لیا ہوتا اگر پوچھا ہوتا تو میرے اتنے دنوں کی مہن تسرہ ندی کے پانی میں نہیں گھل جاتی رامو مطلب تم کیا کرتا ڈاکٹر بابو لوگ اپنے جگری دوست سے باتیں نہیں چھپاتے ہیں شیوچرن میرا جگری دوست تھا اس نے بھی ایک دن مجھے سب کچھ بتایا میں نے سوچا ایک بڑھائی روج ہیرے پا کر امیر ہوتا جائے گا اور میں دیکھتا رہوں گا نہیں نہیں اس لیے اس لیے سب کو ختم کر دیا مگر مگر مجھے پتا نہیں تھا آپ سب کو سمجھ جائیں گے اس لیے شیو چرن کو پہلے مارا اور پھر تھیرے سو اس کی پتنی کو مار دیتا اور پتھر لے آتا مگر اس رات آپ کو مندر کی طرف جاتے دیکھ کر سمجھ گیا تھا آپ کو کچھ ایک بات کی ٹوہ تو لگ گئی ہے اس لیے بعد میں شیو چرن کی پتنی کو مار دینا پڑا کہیں آپ اس تک پہنچ کر سب کچھ نہ جان جائے وہ پیش ایک بات جاگ گیا نا تو پھر کچھ نہیں مانتا ہے اسی لیے تو جاگ کر سوتی ہوئی شیو چرن کی پتنی کو مار دیا مگر لاش مندر میں کیسے پہنچی یہ نہیں سمجھ پایا میں سوچا تھا شیو چرن کی پتنی کے مرنے کے بعد پتھر میں لے آؤں گا پہلے لے آتا تو اسے شک ہو جاتا کہ اس کی پتی کو پیشاچ نے نہیں میں نے مارا ہے آراتوں کا بڑا جھمیل آ رہتا ہے شیو چرن کی پتنی در کر مندر میں گئی تھی شاید آخری رکشا پانے مگر رکشا نہیں ہوئی مگر میری وہیں بڑی بھول ہو گئی اس دن رات میں وہ آواز سن کر آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی جھوٹا موٹھا بےہوشی کا ناٹک کیا مگر لاپ کہاں ہوا ہنت میں زاری مہنت تو ندی کے پانی میں چلی گئی مطلب تمہیں سب کچھ پتا چلنے کے بعد ہی زیادہ لوگ مرنے لگے کیونکہ تمہارے ہیرے کی لالج زیادہ تھی اور جتنے ہیرے اتنی موت شیوچرن کی پتنی اپنے پتی کو گھو کر ایسا کام کرنے پر راجی نہیں تھی مگر تمہارا لالج بڑھتا مارا گیا شاید نہیں جانتی تھی نہیں نہیں جانتی تھی مگر آپ نے بہت بڑی بھول کی ہے ڈاکٹر بابو جو ایک ہیرے لے گا اسے کم سے کم پانچ بار بلی دینی ہوگی آپ کے پاس بھی تو شاید ایک ہیرہ ہے ہے کی نہیں مگر آپ نے پانچ بلی تو نہیں دی ڈاکٹر بابو اس سے پہلے تو کچھ ختم کر دیا آپ نے سوچا سب کچھ ختم ختم ہو جاتا مگر مگر آپ کے ہاتھ میں وہ کٹے کا نشان چونک پڑا تھا تینر اچانک رامو کے اس طرح پرکٹ ہو جانے سے وہ اس بات کو بھول ہی گیا تھا پتھر کو ندی میں پھیکتے پھیکتے پتھر کا ایک نکیلا سیرا اس کے ہاتھ پر خاؤ بنا جگیا تھا ختم نہیں ہوا ڈاکٹر بابو ختم نہیں ہوا رامو بولنے لگا آپ نے بھی ختم نہیں کیا اور مجھے بھی ختم نہیں کرنے دیا وہ آرہ ہے وہ آرہ ہے اور آتے ہی بات پوری دیر کا سمجھ لگ گیا تندر کو اچانک ایک بھیانک آواج کے ساتھ اس کے سامنے گری ہوئی تھی چھت وکشت انشانی شریر رامو کا شریر رامو اب یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک پانی میں سے پرکٹ ہوا وہ بھی بھیانک دانو جو تیجی سے ایک سیکنڈ بھی گوائیں بینا جھپٹا اس کے اوپر اور اپنے ہاتھ کے نکیلے ناکھون سے اس کے شریر کو چھت وکشت کر دیا اور پھر ہوا میں جیسے گائی پھو گیا مگر جس جگہ پہ وہ ہوا میں گائی پھوا وہاں زمین میں ایک چیت چمک رہی تھی اس دیر تک شون کی پھیکنے میں اس نے دیر کر دی تھی اور تب تک پتھر بدل چکا تھا لال رنگ میں اور اسی وجہ سے اسے روکا نہیں جا سکا اب تک بیتے سمیں میں ہوئی گھٹناو کے بارے میں سوچ رہا تھا تندر دھیرے دھیرے دن ختم ہو رہا تھا رات کا اندھیرہ اور چاند کی روشنی چاروں طرف فیل رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے اتندر کے شریر میں حل چل مچنے لگی تھی خون جیسے شریر میں اوبال مارنے لگا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے چار اور گھنان دھیرہ فیل گیا اتندر محسوس کر رہا تھا شریر کے روم موہ کے کنارے کے دونوں دانت بھی اکار میں بڑے ہو کر موہ سے باہر نکلتے آ رہے ہیں دن کی روشنی میں جو شریر ایک سامان انسان کا شریر تھا اندھیرہ ہوتے ہوتے وہ بدلتے جا رہا ہے اور دھارن کر رہا ایک پشاج کا رو اس دن اگر تھوڑی سی ساو بات نہیں کٹتا رامو نے ٹھیک ہی کہا تھا کچھ بھی ختم نہیں ہوا بلکہ اس رات کو تو شروعات ہوئی تھی موسیقی